کہ خدا کی قسام ذات واجب گواہ ہے کہ یہ ایک مسئلہ شفاعت کا ایسا ہے یہ تقریر کے آقری اجزاء شفاعت کا ایک مسئلہ ایسا ہے جہاں جہاں نہ خلفاء راشدین نہ صوفیاء اکرام نہ فقہاء اسلام نہ علماء عزام نہ ملوکیتیں نہ سلطنتیں نہ شاہیاں کسی میں بھی یہ احمد نہ تھی کہ کسی مرنے والے بیتے باپ جہاں گھبرانا نہیں ہمیں اگر کہیں کہ مقام پر ایک جملہ نہیں بدلا دیں تو میں کہوں گا اختلاف ہوا کسی نے یہ کہا ہو کسی نے یہ کہا ہو سب کے مرتبے مسلم سب کا مقام اسلام میں یقینی ہر ایک اپنے درجے پر فائز مدارس کی گفتگو نہیں ہے گفتگو یہ ہے کہ دعویٰ کس نے کیا دعویٰ کس نے کیا مجھے اس کی فکر نہیں ہے اس کی فکر نہیں ہے کہ دعویٰ میں صداقت تھی کہ نہ تھی ارے کسی جھوٹا ہی دعویٰ کرتا کوئی جھوٹا ہی دعویٰ کرتا نہ گھبرانا ہم بچائیں گے نہ گھبرانا ہم بچائیں گے کیوں اس لیے کہ وہ جان رہے تھے کہ ان کے حدود امکان سے باہر ہیں میرے جملوں کو آپ سمجھ گئے یا اس کی وضاحت کو نہیں کہیں جھوٹ بھی حد امکان سے باہر ہوتا ہے جھوٹ بھی حد امکان سے باہر ہوتا ہے اس لیے جھوٹ بولنے والے بھی وہاں نہیں جاتے کسی نے نہیں کہا عبد الملک ابن مروان نے کہا ہے ولید ابن عبد الملک نے کہا ہے آلِ ابو سفیان میں سے کسی نے کہا ہے آلِ مروان میں سے کسی نے کہا ہے بنی عباس میں سے کسی نے کہا ہے ترکانِ تاتار میں سے کسی نے کہا ہے ترکانِ آلِ عثمان میں سے کسی نے کہا ہے ساری شاہیاں اور ساری ملوکیتوں کو چھان دیجئے اس لیے جو ججب ہر ایک اپنی ہی مصیبت میں مبتلا ہے اپنی ہی مصیبت میں مبتلا ہے وہ دوسروں کی شفیات چاہ کر پیا ارے شفیات کی مندل پہ وہ آئے جس کو پہلے اپنا یقین ہو جس کو پہلے اپنا یقین ہو کہ ہم محفوظ ہیں ہم محفوظ ہیں اور یہ یقین آسان نہیں ہے یہ یقین آسان نہیں ہے کہ ہم محفوظ ہیں اور جہاں یہ جقین پیدا ہو گیا کہ ہم محفوظ ہیں تو اس وقت باب بیٹی سے یہ کہے بیٹی سے یہ کہے باب کہ چون زہرا کوئی انتلام ہے شفاق کا انتلام ہے شفاق کا بہت پرانا ایک مرسیہ ہے کئی اس کے بند ہیں ظاہر ہے کہ وہ مرسیہ بہتوں کو یاد ہے عجیب منزل پہ کہا کہ بابا آپ گھبرائیں نہیں میرے پاس ازباد شفاق سامان شفاق بہت اور آقل میں کہا ہر طرح فضل حق سے بچا لے گی پاتمہ ازغر کی لاش دور کے لندے دی میں نے زحمت دی اور ظاہر ہے کہ ان کے برسا یقیناً مطمئن ہو گئے کہ اہباب نے داد محبت دی داد رفاقت دی موسم کی تلقیوں کے باوجود جمع ہوئے ہم سب کو مرنا ہے آج یہ ان کے ہی سال سواب کی مجلس ہے کل کسی اور کے ہی سال سواب کی مجلس ہے اور اسی طرح سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا جاتا ہے اور کوئی انسان اپنے کو غافل نہ سمجھے زندگی کا مقصد یہ ہے گفتگو کا مقصد یہ ہے مجلس کا مقصد یہ ہے کہ یقین مرنے پہ مگر مایوسی نہیں ہے گھبراہت نہیں ہے حیرانی نہیں ہے نہ دنیا میں تھی نہ آخرت میں ہے گھبراہت نہیں ہے دنیا میں اس لئے نہیں تھی مولا آپ گواہ ہے کہ جب کبھی کسی مندل پہ قدم اٹھایا ہے تو ہمیشہ اس کا قیال تھا کہ کہیں مولا کو ناگوار نبود لے اور حیامت کے دن آپ کا ارشاد ہے کہ شفاعت پہ ایمان نہیں ہے تو ہڑ جاؤ شفاعت پہ ایمان ہے آپ بچائیں گے آپ بچائیں گے حرفہ محشر ہے انبیاء کی صفحیں کھڑی ہیں ملائک مقربین موجود ہیں ایک مقام پر ختمی مرتبت اپنے بھائی اور اپنے نواسوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں مگر اس طرح سے یہ تفصیل معصوم کی دی ہوئی ہے یہ غائب ہے کھڑے ہوئے ہیں مگر اس طرح سے کہ بار بار مل کے دے بار بار مل کے دیکھ رہے ہیں اور سبب نہیں معلوم کہ چاہ دھونڈ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مرتبہ پلٹ کے پیچھے کسی سے کہا چاہ بات ہے زہراب تک نہیں آئی چاہ بات ہے زہراب تک نہیں آئی ارس کیا گیا کہ حضور سواری چل چکی ہے سواری چل چکی ہے ناقے نور پر نور کی محمل میں لباس نور دیارہ ساہوکا آ رہی ہیں کہ آئیل گہ میں معصوم کہتے ہیں ایک آواز بلند رہی آنکھیں بند کرو آنکھیں بند کرو یہ معصوم کے ازواز ہے امالی زیاد کر رہا ہوں محمد ابن بابو آنکھیں بند کرو میری کنید آ رہی ہے پردے میں ہے محمل میں ہے لباس نور میں ہے مجر کا میدان ہے مگر کنید آف کا احترام یہ ہے کہہ لے محشر آنکھیں مند کرو محشر نے آنکھیں بند کی اور ایک مرتبہ جس پر پال کے لیے باپ چلا وہ باپ جس کو زندگی بھرا عدد تھی کہ مسجد میں بیٹی آئے تو دروازے تک جائے اب محشر ہے محشر ہے دور تک جائے دور تک جائے کنید آنے پل کے کاش حزادی باپ آ رہا ہے جھبرا گئیں جھبرا گئیں پردہ میں محمل کو دور تک جائے دور تک جائے کنیدوں نے پل کے کاش حزادی باپ آ رہا ہے جھبرا گئیں جھبرا گئیں پردہ میں محمل کو اُلَج دیا جو سول گئے اور جا کے کہا زہرا زہرا چہرے پر غضب کیسا زہرا آج یہ اتاب کی حالت کیسی زہرا اتنا خصہ میں باپ ہوں میں جانتا ہوں بیٹی جانتا ہوں کہ تُسے میں بھری آ رہی ہے کہ بابا آج ہی تو دعاق کھائی گا دن ہے نا بابا آ کر جای زیلیا مطمو تکسید میرے گا مالا مالا زہرا ملے حقی قدم زہرا آج غضبالود نہ ہونا زہرا آج غضبالود نہ ہونا بتاؤ زہرا بتاؤ سواری تو جا رہی ہے اور قائمہ عرش کر جائے گی زہرا تمہارے پاس سامان کیا ہے سامان کیا جماعت کا تو امام صادق کا یہ جملہ ہے کہ ایک مرتبہ کا بابا کفانہ بشفاد یدانے مقدواتانے لے ولدی الاباس بابا میرے بیٹے ابباس کے تو کٹے ہوئے ہاتھ جا پراز کے لئے تھے ایک مرتبہ سورہ احمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تین مرتبہ سورہ احمد مرتبہ سورہ احمد بلغیب کی توفیق عطا کر ہم بھی شفاعت پر بھروسہ رکھیں کسی کے دامن سے لپچے رہیں دنیا اور آخرت میں جب تک یہاں رہیں ان کے رہیں اور جب محشر میں آئے ان کے بلکا رہا ہوں واقر زاوانا والحمدللہ